یہ بولتی تصویر آج سے تقریباً ایک سال پہلے آج ہی کے دن کی ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے آج ہی کے دن نہ صرف عدالت کے اندر گھس کر قانون اور انصاف کی حدوں کو پامال کیا گیا قانون کو توڑا گیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کے دل کو بھی توڑا گیا قرعہ عرض کے اوپر یعنی زمین کے اوپر جو قوانین انسان کے بنائے ہوئے ہیں اس کی بھی پامالی ہوئی اور پھر آسمانوں کے اوپر جو اللہ کا قانون ہے کہ انسان کا دل نہیں توڑنا انسان نے دل کو نہیں چھوڑنا انسان کا دل نہیں توڑنا اس دل کو توڑ کر پچیس کروڑ عوام کی تضلیل کی گئی معافی کی بات کرتے ہیں مفامت کی جائے ملازم سے ملازموں سے مفامت کرتی جاتی ہے وہ پہلے ہمارا حق کو مانگیں معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو معافی جو تم نے پیسی سال چالیس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لاؤ لگا کر رکھا ہے مارشل لاؤ لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس بلت اور رسوائی میں دھکیل ہے معافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے معافی کی باتیں کرتے ہو السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف و ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیٹ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بہت خوبی جانتا ہے اور تمام دودھ پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے آج ہی کے دن ملک کی قداور شخصیت ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ملک کے عوام کے دلوں کے محبوب عمران خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا آج نو مائی کا دن ہے آج کے ویلاغ میں اس کے اوپر بات ہوگی اس کے علاوہ بشرا بی بی کو بنی انگالہ سے اٹیالہ جیل منتقل کرنے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس فیصلے کے اندر ہے کیا وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کے علاوہ سینٹر مشاہد حسین سید جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے آپ کو کال آجائے آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنا پڑے گی محمود اچکزائی کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا خود امران صاحب کہتے ہیں کہ امران خان صاحب یعنی کپتان جیل کے اندر سے کہتے ہیں کہ میں کیوں معافی مانگو مجھ سے معافی مانگی جانی چاہیے امران خان کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگی جانی چاہیے اور پھر عمر ایوب خان اور سردار لطیف خوصہ نے اس حوالے سے کھڑاک کر ڈالا ہے سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے ملازم ہو سردار لطیف خان خوزا کہتے ہیں تم تو ہمارے ملازم ہو ہم تم سے کیوں معافی مانگیں اسی طرح عمر عیوب نے بھی کھڑاک کر ڈالا اور آج پھر ایک نئی باڈی ایک نئے ادارے کی تشکیل کی منظوری دے دی وزر آزم نے وہ کیا ہے یہ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس کے گزارشیں ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن نہیں گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یہ ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تر پہنچ ترہیں گزشتہ روز میں ٹریول کر رہا تھا اس لئے ویلاغ نہیں کر پایا اس کے لئے میں معذرت سست انٹرنیٹ تھا وہ اپلوڈنگ نہیں ہو پائی اس کے علاوہ آپ کا بہت بہت ممنون ہوا آپ مستقل بنیادوں پر کومنٹس کر رہے ہیں میکسیمم کومنٹس اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ویوز ریٹریو ہوئے ہیں شیلڈ تھوڑی حد تک بریک ہوئی ہے تو کومنٹس لائکس اور شیئر کا سلسلہ جائی رکھنا ہے تاکہ جو وہ کہتے ہیں نا مخالف قوتیں ہیں ان کو موں کی کھانی پڑے میں آپ سے توقع یہی رکھتا ہوں سب سے پہلے آج بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں یہ بولتی تصویر آج سے تقریباً ایک سال پہلے آج ہی کے دن کی ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے آج ہی کے دن نہ صرف عدالت کے اندر گھس کر قانون اور انصاف کی حدوں کو پامال کیا گیا قانون کو توڑا گیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کے دل کو بھی توڑا گیا قرعہ عرض کے اوپر یعنی زمین کے اوپر جو قوانین انسان کے بنائے ہوئے ہیں اس کی بھی پامالی ہوئی اور پھر آسمانوں کے اوپر جو اللہ کا قانون ہے کہ انسان کا دل نہیں توڑنا انسان نے دل تو نہیں چھوڑنا انسان کا دل نہیں توڑنا اس دل کو توڑ کر پچیس کروڑ عوام کی تضلیل کی گئی آج ہی کے دن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کا رد عمل تھا ملک کے طاقتور ترین عوام کے محبوب سیاسی لیڈر کو گریبان سے پکڑ کر اسلامباد ہائی کورٹ کے آہتے کے اندر گھس کر شیشے توڑ کر ان کو گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا اور اس کا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر تفصیلی تذکرہ موجود ہے جس میں کہا گیا کہ قانون کی پامالی کی گئی اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک ڈیٹیلڈ سٹوری ہے وہ رد عمل ہے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے وہ وقت کے قانون کے جو رکھ والے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کو انیلیسز کریں گے وہ اس میں سے کچھ نکلنا ہوگا تو نکال لیں گے لیکن آج کی ڈیبیٹ کی جو ابتدا ہے وہ ایک سال پہلے آج ہی کے دن اس وقت ایک اندوہناک غیر انسانی طریقے کے ساتھ قانون کی پامالی کرتے ہوئے انسانوں کے دلوں کے اوپر اپنے پاؤں رگڑتے ہوئے ایک شخص کی گرفتاری تھی جو کہ اس ملک کا وزیراعظم تھا سابق وزیراعظم تھا اور اس کا نام تھا عمران احمد خان نیازی اور وہ آج اڈیالا جیل کے اندر موجود ہے تو آج کا دن ایک سال پہلے کی یاد دلاتا ہے جو کچھ پبلک کے محبوب لیڈر کے ساتھ کیا گیا آج کی دوسری ٹاپ سٹوری وہ میں شامل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ ملک کے سینئر سیاستدان بھی ہیں آپ ملک کے سابق وفاقی وزیراعظم تلات بھی ہیں آپ نے ایک دور میں صحافت بھی کر رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کو امریکہ سے کال آجائے اس سے پہلے کہ امریکہ بہادر آپ کو کال کرے اور کہے کہ بات کریں عمران خان سے آپ کو عمران خان صاحب سے بات کر لنی چاہئے انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ دہشتگردوں سے بھی بات کرتے ہیں آپ ٹی ٹی پی سے بھی بات کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر کومنٹ بھی کر رہے ہیں آپ اپنے مخالف ترین دشمن ترین ملک سے بات کرتے ہیں تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا حاج ہے اور پھر انہوں نے کاکر صاحب کے بیان کو بھی اس میں تذکرہ کیا ایک انٹریو کے دوران کہ کاکر صاحب نے سیم سنتالیس کیلئے بات کر لیا ہے تو کہہ دیا ہے کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے تو چوری ہوا ہے سنتالیس اور پینتالیس والوں کے درمیان فرق ہے تو یہ میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی خود نون لیگ کے اپنے لوگ اب اس کے اوپر کومنٹ کر رہے ہیں تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہے اب اس سے پہلے کہ میں سردار لطیف خان خوصہ عمر ایوب صاحب عمران خان صاحب اور پھر ایک اور شخصیت ہیں شیر عفضل خان مرور صاحب ان کی میں بات کروں ذرا وزیراعظم صاحب نے جو ایک قدم اٹھایا ہے اس کے تذکرہ کر لیتے ہیں وزیراعظم نے پیکا ایکٹ کے تحت دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیان کی منظوری دے دی ہے پیکا ایکٹ کے تحت وزیراعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ پیکا دوہزار سولہ میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے مجووزہ پیکا ایکٹ دوہزار چوبیس کے تحت دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیان کی منظوری بھی دے دی گئی ہے بابندازہ کیجئے کس دن سے یہ شروع ہے ذراعہ کے کہنا ہے کہ نیا مجووزہ پیکا بل دوہزار چوبیس کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا پیکا قانونی قانون ترمیمی بل کے تحت دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی بنانے کا فیصلہ ایک اور ایجنسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس طرح کی کوئی آثارٹی بن رہی تھی نیشنل میڈیا کے لیے لیکن وہ نہ بن پائی کیونکہ وہ جمہوری حکومت تھی اب تو جمہور اور جمہوریت کی بات ہی نہ کی جائے ذراعہ کے مطابق کابینہ کی قانونی اصلاحات کمیٹی نے مجووزہ ترمیمی بل اور دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیان کی تجویر دی تھی پیکا ترمیمی بل اور دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کی انچارج وزارت آئی ٹی ہوگی آثارٹی ڈیجیٹل حقوق سے مطالق معاملات پر حکومت کو مشورے دے گی اور یہ حکومت کو مشورے وہ دے گی جس کے وزیر خارجہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایکس سروسز بند کی گئی ہیں تو آپ جو ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں ہاں وہ ایکس سروسمن تو انہوں نے وہ سمجھا ہی نہیں کہ ایکس is likely a service a digital service on the internet اور اس کو پاکستان میں بند کیا گیا انہوں نے کچھ کئی اور ہی تو اس طرح کے لوگوں سے آپ ڈیجیٹل رائٹس کی کیا توقع رکھتے ہیں تو یہ بڑا important ہے جی اچھا کچھ میں tweets شامل کر لیتا ہوں tweets عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ worst crackdown from Punjab government on PTI leadership in province especially in Faisalabad division کل سے ہی crackdown شروع ہو گیا تھا رات سے پھر اس طرح سے آریف حمید بھٹی صاحب نے بھی اسی طرح کا tweet کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو نے tweets کر رکھے ہیں تو کل رات سے گرفتاریاں ہونا چکے ہیں کل وقلا نے retaliate کیا پنجاب کے اندر اور وقلا اب دیکھیں اگلی battle جب بھی ہوا کرتی ہے وہ لا قانونیت اور قانون کے درمیان ہوا کرتی ہے قانون کیا ہے کالے کوٹ والے ہیں یعنی کہ وقلا ہے انہوں نے ہی دوہزار چھے سات کے اندر جو ہے آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی lawyers movement کو proceed کیا تھا اب وہی وقلا ہے جو قانون توڑنے والوں کے خلاف کھڑے ہوئے کل پولیس اور وقلا کے درمیان ٹک ٹاک مڑ بھیڑ ہوئی پنجاب کے اندر اور وقلا اب یک جہت ہو گئے ہیں کہ کب تک وقلا بھی اور معزز عدلیہ بھی معزز عدلیہ بھی اب اپنی جو authority ہے اس کو restore کرنے کے لیے مکمل طور پر لگ کر بیٹھی ہوئی ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا اب دو شخصیات ہیں ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں ایک ہے عمر ایوب صاحب انہوں نے کھل کر رگڑا ہے کہ establishment کیا چاہتی ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں آگے جو بیانات آئیں گے اس میں تذکرہ کروں گا سردار لطیف خان خوصہ صاحب انہوں نے تو حدی کا خیری کر دی انہوں نے کہا تم ہمارے ملازم ہو ملازموں سے کون معفی مانگتا ہوتا ہے معفی تو تم مانگو تم نے غلط کیا ہوا ہے یہ سردار لطیف خان خوصہ اس کا کلپ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا اسی طرح سے اسد قیسر صاحب کہتے ہیں کہ معفی تو ہم نے اپنے کبھی باپ سے نہیں مانگی ہم کسی اور سے کیا معفی مانگیں تو یہ وہ retaliation ہے جو تمام تر واقعات کے بعد اب میرے نظر میں خوف کے سائے کم ہونے کے بعد ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے اب اس کے پر کیا کرنا ہے عمران خان صاحب کا پیغام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو مجھ سے معفی مانگوانا چاہتے ہیں سن لو کہ میں تم سے معفی نہیں مانگوں گا یعنی آپ ڈیسپلیٹ ہو رہے ہو کہ میں معفی مانگوں تو میں نہیں مانگوں گا ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے خاک پہ مل گئے ہیں مل رہے ہیں اور اب آم حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات عوام نے انہیں بری طرح شکست دی قوم کو بتایا جائے کہ نو مئی دوہزار تیج کو کس کے حکم پر مجھے اسلامباد ہائی کورٹ سے مسلح دستے کے ذریعہ اغوا کیا گیا کس کے حکم پر اسلامباد ہائی کورٹ سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چرائی گئی لندن پلان کے تحت تین اہداف تھے اس پلان پر عمل درامت میں چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشنر اور واضح طور پر سہولتکار مصروف عمل ہیں تین تھے پہلا تھا مجھے جیل میں ڈالا جائیں دوسرا نواز شیف کے کسز ماف کیے جائیں تیسرا تحریک انصاف کو کرش کیا جائے اگر کوئی سمجھتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بلبوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے نو مئی کو جس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف کو چلنے کی کوشش کی گئی وہ سب پہلے سے تیہ تھا حقیقت قوم پوری طرح پر واضح ہو چکی ہے پھر عمران خان صاحب نے یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے عمران خان صاحب کا نو مئی کے بارے سے کیاپٹل ہل میں سیزی ٹی وی فوٹیج سیشن آخت کی کر کے ملزمان کو سزار دی گئی یہاں تو سیزی ٹی وی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی ہے شباز شریف لندن معاہدہ کے تحت وزیراعظم بنے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو میں کیوں معافی مانگوں معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں میں پاکستان کے لیے بات چیت کا کہہ رہا ہوں مجھے کون سی ڈیل چاہیے یا میں کون سا بیرون ملک جانا چاہتا ہوں تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑیوں میں قبول جماعت ہے پی ٹی آئی کے سیاسی جد و جہد نیات تاپناک ہے ہمیشہ آئین کی باہدرستی کی بات کی ہے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو اچھا اب ایک اگلا میٹر ہے وہ یہ کہ گزشتہ دنوں ایک خبر آئی ہم تک وہ مختلف ذرائع سے کہ شیر عبدالمروز صاحب سے عمران خان صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اچھا ایک خبر یہ تھی کہ وہ ناراض ہیں ذرائع سے خبر آئی ہم نے بھی ویریفائی کیا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا پھر شیر عبدالمروز صاحب نے آ کر میں نے ٹویٹ کیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ جلدی کر دیتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں اس سے پہلے اے آر وائی بریک کر چکا تھا اور ایک اور چینل بھی بریک کر چکا تھا خیر پھر شیر عبدالمروز آتے ہیں کہ میں کل جا کر خان صاحب سے ملوں گا وہ گئے ہیں تو وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی تو شیر عبدالمروز نے اب سیاسی طور پر جلسو جلوس اور عمران خان صاحب سے ملاقات سے کنارہ کشی اختیار کر لیا وہ شیر عبدالمروز کہتے ہیں کہ میں سائٹ پہ ہو گیا ہوں اب جب عمران خان صاحب بلائیں گے تب آؤں گا وہ کلاش شویب شاہین اور انتظار پنجھوتا کہ انہوں نے مشٹنڈے کہا انہیں کہا کہ میں الزام لگاتا ہوں کہ یہ مشٹنڈے ہیں انہوں نے کہا کہ شبلی فراز نے عمران خان کو کہا ہے کہ سعودی صفیر نے ان کو چیرمین نہ بنائے سعودی صفیر کا پیغام عمران خان کو سچا دیا گیا یا جھوٹا دیا گیا سعودی صفیر نے بیان دیا یا نہیں مجھے یہ کمیٹی جائیے کسی میں دم نہیں کہ مجھے کچھ کہہ سکے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ پارٹی کو لیڈ کریں اب قیادت کریں شیر عبدالمروز پی ٹی آئی کو سندھ سے خیور پختون خواہ تک اٹھایا یہ جماعت ایک مردہ گھوڑا بن چکی تھی سب لیڈروں کو ان کے حلقوں میں لے کر گیا شیر عبدالمروز کا دعویٰ تو شیر عبدالمروز اس کے اوپر بھی ڈٹ چکے اچھا ایک صحافی نے پھر شیر عبدالخان مروز سے یہ سوال کیا کہ آپ بھی ایک مانگنے خواجہ آصف کے پاس کیوں گئے تھے تو اس کے اوپر شیر عبدالمروز نے ریٹیلیٹ کیا لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے شیر عبدالمروز خوش اخلاق بھی ہیں ان کی بات سنی بھی جاتی ہے نیت بھی ٹھیک ہوگی لیکن جوش کے ساتھ خوش سے بھی کام لینا چاہیے یہ میرا مشورہ ہے تو میڈیا آپ کو سوپر سٹار بھی بنا سکتا ہے میڈیا آپ کو زیرو بھی کر سکتا ہے ہیرو بھی بنا سکتا ہے اور زیرو بھی بنا سکتا ہے تو اس کو تھوڑا سا محتاط اندار سے ڈیل کر لگنا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سوال کرنے کا اور اس کے بعد آپ اپنا جواب دینا چاہتے ہیں تو دے دیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ صحیح زندگی میں اس نے بھی بدتمیزی کی ویسے سوال کرنے والا نے یہ تو مجھے لگ رہا ہے صاف اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ کہاں پر کیا بات بولنی ہے اور کب کیسے بولنی ہے تو اوورال جو سینیریو ہے اس میں صاف بات کلیر ہے کہ دونوں سائیڈیں بری طرح سے ڈٹ گئی ہیں اور دونوں سائیڈوں کے اندر سے اب فلیکسیبلیٹی کا جو مادہ ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آدھا ہے اس میں پھر اندر کی ریفٹ بھی پارٹی کے اندر پلٹیکل لیڈرز کی ایک دوسرے سے چل رہی ہے اچھا میں نے جو شروع میں کہنا تھا کہہ دیا ہے شیر افضل مروت صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ صافی نے کیا کیا اور انہوں نے صافی کو کیا جواب دیا ویڈیو کلپ ہے میں آخر میں آپ کو دکھاتے ہوئے چھوڑتا ہو چلا جاتا ہوں شام کا جو ویلہ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا مجھے رہا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانگنے کیلئے ایک پینٹ آپ پہنجا مجھ سے سوال نہیں کرے تم آٹ جاؤ یہاں سے آئندہ مجھے زندگی بار سوال نہیں کرو اس سے پوچھیں اس کو کس نے کہا اس سے پوچھیں اس کو کس نے کہا اس کو کس نے کہا سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے